ٹارگٹٹ انفو کے موزز دوستو اسلام علیکم کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے غریب انسان وہ ہوتا ہے جس کا کوئی اچھا دوست نہ ہو بلا موبالگا اس بات پر ہمیں کوئی شک نہیں ایسے میں دوستی کی پہلی سیڑھی تو اسکول میں ہی شروع ہو جاتی ہے دنیا میں ایک ایسا اسکول ہے جس کی منجمنٹ نے اپنے اسکول میں سٹوڈنٹ پر پابندی آیت کر دی ہے کہ وہ اسکول میں کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں بنا سکتے اس کی تفصیل ہم ویڈیو میں آگے بتائیں گے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایرو پلینڈ میں ٹویلٹ استعمال کرنے کے بعد ویسٹ کہاں چلا جاتا ہے یا پھر آپ جانتے ہیں کہ شیمپو چاہے جس کلر کا بھی ہو اس کی جاگ ہمیشہ وائٹ کلر میں ہی کیوں ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ایسے ہی دھوات دار اور انٹریسٹنگ فیکس کو جان کر آپ احران ہونے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی دبا دے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو فوراں مل جائے دوستو چلتے ہیں آج کے سفر پر فیکٹ ون اسکول میں اسکول ڈریس تو ہر جگہ پہنا جاتا ہے کچھ اسکول کے سٹوڈنٹس بال بڑے نہیں رکھ سکتے ہر اسکول کے کچھ اپنے رولز ہوتے ہیں جن کو اسٹوڈنٹس نے فولو کرنا لازمی ہوتا ہے آج میں آپ کو جاپان کے ففٹی سیون اسکول میں پائے جانے والا کچھ انوکھا قانون بتانے والا ہوں جن کے متعلق آپ نے شاید ہی پہلے کبھی سنا ہو جاپان کے ان اسکول میں بچوں کے بالوں کی انویسٹیکیشن کرنی ہوتی ہے آیا کے بالوں کا رنگ اصلی ہے یہ ڈائی کیا ہوا ان کے بچپن کی تصویر ٹیچرز کو دی جاتی ہے اور پھر ٹیچرز فوٹو میں بالوں کا رنگ میچ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جاپان میں سب ہی رولز بھوچ سخت ہوتے ہیں ان کا دل ہوتا ہے کہ سب ہی بچے دکھنے میں ایک جیسے نظر آئیں فیکٹ ٹو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نورت کوریا میں کوکوکولا پر بینڈ ہے وہاں کے لوگ کوکوکولا نہیں پی سکتے آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نہ جانے کوکوکولا پیے بغیر وہ کیسے جی رہے ہیں ان کے دل میں کوکوکولا کی کوئی حسرت نہیں کیا آپ جانتے ہیں نورت کوریا کے لوگ پیڈزا اور برگر سے بھی ناواقف ہیں انہوں نے پیڈزا اور برگر کبھی بھی نہیں کھایا شاید اگر کبھی وہ پیزا اور برگر کھاتے ہوتے تو اس کے ساتھ ان کو کوکوکولا کی بھی طلب ضرور محسوس ہوتی فیکٹ نمبر تھری سعودی ولی عید محمد بن سلمان نے خواتین کے حقوق اور اختیارات پر پہلے سے موجود آئیت پابندیوں کو کچھ کم کیا مگر کچھ چیزیں آج بھی سعودی عرب میں دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ خواتین اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی عوامی مقامات پر سعودی خواتین کے لیے لباس کے سخت قواعد و زوابط ہیں سعودی عرب میں خواتین پر چہرہ ڈھاکنا ضروری تو نہیں مگر سر سے لے کر پاؤں تک خود کو چھپانا ہوتا ہے اس لیے اگر آپ کو کبھی سعودی عرب جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر خواتین شاپنگ مال یا پبلک پلیز میں نظر آئیں گی تو انہوں نے کالے رنگ کا آبایا پینا رکھا ہوگا ایک ایسے ملک میں جہاں درجہ رارہ تقریباً پچاس سینٹی گریڈ تک جاتا ہے حالانکہ اس ٹیمپریچر میں کپڑوں کے اوپر گون پینا آسان نہیں ہوتا فیکٹ نمبر فور ہمارا اگر اسکول جانے کو دل کرتا ہے تو اس کی اصل وجہ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہی ہوتے ہیں دنیا میں ایک ایسا انوکھا اسکول بھی ہے جہاں آپ بیسٹ فرینڈ نہیں بنا سکتے وہ انوکھا اسکول یونائٹڈ کنڈم میں ہے آخر ایسا کیوں وہ صرف اس لیے کہ جب اسٹوڈنٹ کا کسی بیسٹ فرینڈ سے جگڑا ہو جاتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کافی اپسٹ ہو جاتا ہے اسکول مینجمنٹ نہیں چاہتی کہ ان کے بچے انوانٹڈ ایشوز کی وجہ سے پریشان ہو اس لیے انہوں نے بیسٹ فرینڈ بنانے پر ہی بینڈ لگا دیا ایک بات یاد رکھیں انہوں نے صرف بیسٹ فرینڈ بنانے سے منع کیا آپ وہاں فرینڈ بنا سکتے ہیں فیکٹ نمبر فائب ایرو پلین کے ٹویلٹ کا ویسٹ کہاں جاتا ہے ٹرینڈ کا ویسٹ نیچے ٹریک پر چلا جاتا ہے اگر باترون کے بات کرے تو اس کا ویسٹ سیورج میں چلا جاتا ہے لیکن جہاز کا ویسٹ آخر کہاں جاتا ہے ایرو پلین کا سارا ویسٹ ایک سٹورج ٹینک میں چلا جاتا ہے جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو ایک ٹرک اس کے سٹورج ٹینک کو خالی کر دیتا ہے اور اس کا سارا ویسٹ اور کچرہ ڈسپوزل کے لیے چلا جاتا ہے فیکٹ نمبر سکس شیمپو چاہے جس کلر کا بھی ہو لیکن اس کی جاک سفید ہی کیوں ہوتی ہے ایسا اس لیے کہ جب بھی ہم شیمپو کو پانی میں مکس کرتے ہیں تو ببلز بننے لگتے ہیں شیمپو کا ڈائی بہت پتلا ہوتا ہے اگر پانی میں مکس کرو تو کلر آہستہ آہستہ فینٹ ہونے لگتا ہے جو ببلز بنتے ہیں ان کی سطح بھی اتنی پتلی ہوتی ہے کہ وہ لائٹ کو ہر ڈائریکشن میں سکیٹر کر لیتی ہے یہ ڈائلویشن اور لائٹ سکیٹرنگ مل کر شیمپو کے جاک کو سفید کر دیتی ہے ٹیک نمبر سیون موسمیاتی تبدیلیوں اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے درخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اسی وجہ سے اسلام میں درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا اور اللہ نے خود درختوں کو زمین کی زینت قرار دیا یو ایس اے کی ایک اسٹیٹ ہریزونا میں سگاروں کیکٹس کو کاٹنا قانون کی آنکھ میں ایک انسان کے مردر کرنے کے برابر ہے چاہے وہ کیکٹس پلانٹ آپ کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو اس کا پھول ہریزونا کے اسٹیٹ فلاور ہے جس کے کاٹنے پر آپ پچیس سال کے لیے جیل میں قید ہو جاؤ گے ایک سگاروں کیکٹس کو میچور ہونے کے لیے سو سے ڈیڑھ سو سال لگتے ہیں جس کسی کو یہ پلانٹ کاٹنا ہوتا ہے تو اسے ہریزونا کے ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلچر سے اجازت لینی ہوتی ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج تک کا سفر اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں کریں پھر ملیں گے دوستو ایک نئی معلومات سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ